دارالخیر فانڈیشن اگلے سال پھر دادا کی طرف سے اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے جو اس طرح سے کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی مستقلا ایک جانور قربان نہیں کیا اسی لئے علماء نے کہا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے پھر میید کی طرف سے طبعا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی اگر یہ کرے بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے تب تو یہ جائز ہے بعض علماء کا کہنا یہ ہے سبکہ نہیں تو چلتا ہے اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلا میید کی طرف سے کرتا ہے میرے علمیں نہیں یہ ایسا ہے یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی صلف سے نہیں ملتا ہے بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں کیا دلیل دیتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ شہد تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الادحا بالمسلح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسلح میں مسلح عیدگاہ کو کہتے ہیں اضحا یوم الاضحا کو کہتے ہیں عید کا دن قربانی کا دن تو میں نے آپ کو قربانی کی دن مسلم عیدگاہ میں دیکھا فَلَمَّا قَدَا قُدْبَتَهُ نَزَلَ مِمْ مِمْبَرِهِ وَأُتْيَ بِكَبْشِن آپ ممبر سے اترے آپ کے پاس ایک بکرہ لائے گیا فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو زباہ کیا وقال اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر هَذَا عَنِّي وَعَمَّا لَمْ يُضَحِي مِنْ اُمَّتِي یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر اس شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے اس کو امام ابو دعود اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی دیکھئے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی تو یہ عام ہے تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں زندہ اور میت سب لہٰذا اس سے ثابت ہوا لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کیا یہ دلیل صحیح ہے یہ دلیل صحیح نہیں ہے اگرچہ روایت صحیح ہے لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے صحیح نہیں ہے کیوں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے ادھر ہی لے رہے ہو ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی ایسا کرو اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی آپ کر سکتے ایزا ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہیں آپ کوئی نبی ہو یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کر سکتے کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی اس لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میرے نانا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں کوئی کرتا ہے ایزا اور کوئی آدمی کہا کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا کہ جو گئے وہ صرف وہی ہیں تو اس سے میت کیلئے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا کیوں اس سے پوری امت کیلئے دلیل مل رہی ہے چاہے وہ اس وقت موجود ہو چاہے آگے آنے والا ہو چاہے ماضی میں رہ چکا ہو تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں کیسے سے ہی ہو سکتا ہے تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ آپ ہی کی امت ہی ہماری کوئی امت نہیں ہے